اس سب کے بیچ میں ہمارے پاس ویڈیو آ گیا ہے عمران کو گولی لگنے کے ترنت بات کا ویڈیو آیا سامنے دکھائیے زرہ زمین پر گر گئے عمران خان ویشولز کے ساتھ عمران کو مل کر کئی لوگ اٹھا رہے تھے دکھائیے زرہ تصویریں یہ دیکھئے تصویریں آپ پیروں پر خود کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے عمران خان عمران کے آس پاس لوگوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں ایمبین سب کریے زرہ عمران کے پیر میں گولی لگی ہے وہ ویڈیو دکھائیے پلیز وہ ویڈیو آئے یہ دیکھئے آپ عمران کے آس پاس لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی ہیں ایمبین سب کریے فل فریم پر شوٹ شوٹ سکھائیے زرہ عمران کو گولی لگنے کے ترنت بات کس طریقے سے وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے اس کا ویڈیو ہمارے سامنے آیا عمران خان دیکھے خود کوشش کر رہے کھڑے ہونے کی لیکن وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے سپر 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 فریم پر شوٹ کے ساتھ سیدھے میں چلوں گا ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان بھی جڑ چکے گولام بھائی بھی ہیں گولام بھائی انفرمیشن یہ آ رہی ہے کہ عمران خان بہت زیادہ ان کو چھوٹ لگی ہے اب ان کے وہ فریکچر ہو گیا ہے کیا جانکاری آ رہی ہے یہ بالکل ابھی جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہے جو کہ میڈیکل بورڈ لہور کے شوکت خانم ہسپیٹل کا عمران خان کی ٹریٹمنٹ کر رہا ہے ان سے ان کے مطابق یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا اپریشن چاہ رہا ہے اور اپریشن تھیٹر میں ہے عمران خان ڈاکٹر اور سرجنز وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو بولٹس کے جو مختلف کاؤپر کے حصے تھے وہ ان کی باڈی میں سے ان کی تاہم میں سے نکالے جا رہے ہیں دوسری بات عشان جی یہاں پہ ہسپیٹل کے اگر بات کی جائے تو عمران خان کی پتنی جو ہیں بشرا بی بی وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچ چکی ہیں اب سے تھوڑی در پہلے عمران خان کے جو دو بیٹے ہیں لندن میں ہوتے ہیں ان سے بھی عمران خان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی گئی ہے اور عمران خان کی حالت تو سٹیبل ہے لیکن جب تک یہ آپریشن کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو کتنا ڈیمیج پہنچا ہے ان کی ٹانگ کو اور وہ کب تک ٹھیک ہو کر دوبارہ واہر آسکیں گے اور اپنی پولٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع کر سکیں گے اس سے پہلے یہ کہا ضرور گیا تھا عمران خان کی طرف سے کہ وہ ہر صورت میں اسلام آباد پہنچیں گے جیسے ہی ٹھیک ہوں گے دوبارہ کنٹینر پہ ہوں گے دوبارہ لہم پر چلے گا لیکن اسی دوران جو تین نام عمران خان نے لیے تھے اب پی ٹی آئی کے نیتا ان کے خلاف کیس ریجسٹر کروانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے میاں اسلام اکواز جو کہ پی ٹی آئی کے سینئر نیتا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرائم میسٹر شباز شریف اور انٹیریر میسٹر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جن لوگوں کا نام دیا ہے ان کے خلاف ایف آئی آر ریجسٹر کروانے کے لیے جا رہے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کی سرکار ہے اگر ایف آئی آر ریجسٹر ہو جاتی ہے تو یہ ایک نئی بات ہوگی کہ پرائم میسٹر کے خلاف انٹیریر میسٹر کے خلاف جو ہے ایک نئی ایف آئی آر قاتلانہ حملے کی عمران خان کو ایسیسینیٹ کروانے کے لیے وہ تھوڑی کے لیے موسیقی